ایگل یعنی اوقاب کو پرندو کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ نیڈر اور بہادر پرندہ ایسے جانوروں پر بھی دہاوہ بول دیتا ہے جو اس کے سائز سے دو گناہ بڑے ہوتے ہیں بے شمار ایسے واقعات کو کیمرے پر ریکارڈ کیا جا چکا ہے جن میں ایگل نے ایک ایسے جانور سے لڑائی مول لی جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا اپنی تیز آنکھوں نوکیلی چونچ اور مضبوط پنجو کے ساتھ جن کی گریپ انسانی گریپ سے دس گناہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے یہ کسی بھی جانور کو شکار کر سکتا ہے بیڑیے کو لہو لہان کرنے سے لے کر شیر سے پنگا لینے اور آکٹوپس سے علجنے تک آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دہ گریٹ ایگل کے بارام بہترین حملے دیکھ سکیں گے چلیے تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر وان خونی بیڑیے پر کسی بھی جانور کے حملہ کرنے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے پاگل ہونا یہ گولڈن ایگل پاگل تو نہیں ہے لیکن جدرت اور بہادری کی ایک انوکھی مثال ہے یہ بیڑیا بے فکر چلا جا رہا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس پر حملہ کرنے کی بے فکوفی کوئی نہیں کرے گا لیکن اس کے سر پر منڈلاتی گولڈن ایگل اس چکر میں تھی کہ وہ خوراک کی تلاش میں اس خطرے کو مول لے پھر اچانک سے اس ایگل نے ڈائیو لگائی اور بیڑیے کی گردن کو اپنے مضبوط پنجو میں جکڑ لیا اور اس کے وار سے لڑ کھڑا کر بیڑیا زبین پر گر گیا اتنے میں پاس منڈلاتی ایک اور ایگل نے بھی وولف پر دھاوا بول دیا اور اپنی نوکیلی چونچو سے اسے ایسا اُدھےڑا کہ زبین بیڑیے کے خون سے لال ہو گئی یہ لومڑی خرگوش کو موں میں دبائے جا رہی تھی اور سمجھی کہ شاید اس کا شکار آج بغیر کسی تردد کے ہی اس کے ہاتھ لگ گیا ہے اسی دوران اوپر سے اڑتی ہوئی ایک ایگل آئی اور اس لومڑی کو خرگوش سمیت اٹھا کر چلتی بنی حیران کن بات یہ ہے کہ ایگل نے دونوں جانوروں کا وزن آسانی سے اٹھا کر اڑ لیا اگرچہ افریقی جنگلی سور اچھے خاصے خوفناک اور خطرناک دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی یہ حیبتناک لک انہیں شکاریوں سے بچا نہیں پاتی وارڈھا کا یہ بچہ اور بچوں کے ہمراہ جا رہا تھا کہ ایگل نے اس پر حملہ کر کے دبوچ لیا ایگل کی گریفت اتنی مضبوط تھی کہ جب بچہ اپنی جان چھڑا نہیں پایا اور ایگل کا شکار بن گیا آج کے دن کے مینیوں کے لیے ایگل نے بندر کا انتخاب کیا بندر کا یہ بچہ دوسرے بندروں کے ہمراہ درخت پر جول رہا تھا تاک میں بیٹھی ایگل نے اڑان بری اور بندر کو لے کر اڑتی ہوئی اپنے گونسلے تک واپس پہنچ گئی گونسلے میں بیٹھ کر ایگل نے اسے نوچ نوچ کر خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا اس واقعے پر یقین کرنے کے لیے آپ کو اسے دیکھنا پڑے گا یہ بکرا اور نہیں تو کم از کم دو گناہ تو ایگل سے بڑا ہوا ہی ہوگا لیکن جب ایگل نے اس پر حملہ کیا تو اس کی بڑی جسامت اسے ایگل کے خلاف کچھ تحفظ نہ دے سکی ایگل نے پہاڑ کی چوٹی پر سے اس بکرے کو اٹھائے اور اڑنے کی کوشش کی وزن زیادہ ہونے اور مضاحمت ہونے کی وجہ سے ایگل اڑنا پائی اور وہ دونوں پہاڑ سے نیچے لڑکنے لگے بار بار پتھروں سے ٹکرانے سے چوٹ تو دونوں کو لگتی رہی لیکن ایگل نے اپنی گریف لمحہ بھر گے لیے بھی ڈیلی نہیں کی آخر کار دونوں ایک بڑی چٹان سے بہت زور سے ٹکرائے تو تب جا کر بکرے کی جان چھوٹی شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن فضاؤں میں حکمرانی ایگل کی ہے ایگل آسمان و زمین کے کسی شکاری سے خوف زدہ نہیں ہوتی بارش کو دوران یہ شیرنی اور اس کے بچے درخت کے نیچے جمع ہو گئے ایگل درخت پر تاک میں بیٹھی بہترین موقع کا انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ شیرنی کے بچے ماں سے تھوڑا دور چلے گئے اس موقع پر ایگل نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فضاب میں اوپر سے آنے کی بجائے شیرنی کی نگاہوں سے بچنے کی خاطر نیچے زمین کے ساتھ ساتھ اڑتی ہوئی آئی ایگل نے بچوں پر حملہ تو کر دیا لیکن بچوں نے بھی شکار کی نئی نئی لی گئی تربیت کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور ایگل کو گھیر لیا ایگل نے پر پھیلائے اور چلا چلا کر انہیں ڈرا کر باگنے پر مجبور کر دیا لیکن ایگل کی بدقسمتی کے موقع پر شیرنی نے پہنچ کر اس کا کام تمام کر دیا ایگل کی طرح پہاڑی بکریاں بھی انچائیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی انچائیوں پر رہنے کی وجہ سے یہ بکریاں زمینی شکاریوں سے تو محفوظ رہتی ہیں لیکن یہ انچائیاں انہیں فضائی شکاری ایگل سے نہیں بچا پاتی بکریاں خود بھی خوب اچھے سے جانتی ہیں کہ ایگل ان کے لیے کس قدر خطرناک ہے اس لیے جہ اسے دیکھتے ساتھ ہی محفوظ مقام کی طرف باگنے لگتی ہیں بڑی بکریاں تو خیر کسی نہ کسی ٹھکانے پر پہنچ ہی جاتی ہیں لیکن ان کے بچے اکثر بروقت کسی محفوظ مقام تک نہیں پہنچ پاتے یہ بچہ بھی کھولے عام ایگل کے رحم و کرم پر آ گیا اور ایگل نے یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اپنے مضبوط پنجو میں جکڑ کر ایگل تازہ شکار کو اڑاتی ہوئی اپنے ٹھکانے پر لے گئی بینڈٹ سی سنیک میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو موت کی نین سلا سکتا ہے لیکن ایگل کے لیے یہ سانپ خطرہ نہیں بلکہ ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ ہوتا ہے ایگل کئی میل اوپر فضاء سے ہی پانی کے نیچے اس سانپ کو دیکھ لیتی ہے ایک دفعہ شکار نظر آ جانے پر یہ گائیڈڈ میزائل کی طرح اپنے شکار کو لپکتی ہے اور اسے اٹھا کر پرواز کرتی ہوئی اپنے ٹھکانے کو لوٹ جاتی ہے نمبر نائن ایگل اٹیک سلاث سلاث انتہائی سوست رفتار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی شکاری کا آسان شکار بن جاتے ہیں اس بے خبر سلاث کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس پر کیا افتاد ٹوٹنے والی ہے ایک ایگل پرواز کرتی ہوئی آئی اسے اٹھایا اور اٹھا کر چھو منتر ہو گئی نمبر ٹین ایگل ریسلز آکٹوپس آکٹوپس اپنے آٹھ بازوں سے جسے جکڑ لے اس کا آزاد ہو کر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن سرپیرے ایگل کو کون سمجھائے اور کون باز رکھے ایگل نے پانی کی سطح کے پاس تیرتے آکٹوپس پر حملہ کیا لیکن آکٹوپس نے ہار ماننے کی بجائے اپنی ٹانگو سے آکٹوپس کو جھکڑ لیا اور دونوں بہت دیر تک باہم دستو گریبا رہے یہاں تک کہ انسانوں نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کروایا اور ایگل کی جان چھوٹی نمبر 11 ایگل سنیچز لیپرڈ کب ایگل کے غزب سے کوئی نہیں بچ سکتا یہاں تک کہ لیپرڈ بھی ایک لیپرڈ ماں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے غائب ہوئی تو ایگل اس کا بچہ اچک کر درخت پر جا بیٹھی اور نوچ نوچ کر کھانے لگی جلد ہی ماں کو احساس ہوا کہ اس کا بچہ خطرے میں ہے تو اس نے اسے تلاش کرتے ہوئے ان دونوں کو درخت کے اوپر خون آلود حالت میں پایا نمبر 12 ایگل اٹیکس گریزلی بیئر اس بارڈ ایگل کے ذہن میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے گریزلی بیئر پر حملہ کر دیا نہ تو یہ ریچ ایگل کی خوراک بن سکتا تھا اور نہ ہی اس نے اسے پرووک کیا تھا پھر بھی ایگل نے جپٹ کر ریچ پر حملہ کیا اور ریچ حیرانو ششدر حق کا بکہ رہ گیا ناظرین مجھے امید ہے کہ ایگل کی بہادری اور جرت کے یہ کارنامے دیکھ کر آپ جان گئے ہوں گے کہ ایگل کو کیوں پرندوں اور فضاؤں کا بادشاہ کہا جاتا ہے ویڈیو سے متعلق اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے